تو آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں آج ہم کرنے جا رہے ہیں میتھمیٹس گریڈ پور کے یونٹ نمبر ون کو یونٹ نمبر ون میں ہم کیا کریں گے آج لیسن نمبر ٹو لاسٹ لیسن میں ہم نے کیا کیا تھا لاسٹ لیسن میں ہم نے پلیس ویلیو دیکھی تھی فائیو ڈیجٹ نمبر کی ٹھیک ہے انٹریوز کروایا تھے آپ کو بتایا تھا وان ہنڈر تھاؤزن تک کے نمبر کا آج ہم کیا کرنا جا رہے ہیں آج کا ہمارا ایس ایلو ہے ریڈ نمبر اپ ٹو وان ہنڈر تھاؤزن تک ہم نمبر کو کیا کر سکیں ریڈ کر سکیں تو آج کے ہمارے ایس ایلو پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں ہم نے ٹیچ کی ہیں لیسن پلان تاکہ اگر آپ کو اس سیشن کی انڈرسٹینڈنگ میں کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ وہاں پہ جا کے کنسلٹ کر لیں اس کو میچ کر لیں اور اس کو سمجھ سکیں تو آج کا ہم لیسن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے لاسٹ یہ آپ نے کیا کیا تھا آپ نے فائیو ڈیجٹ نمبر پڑے تھے ٹھیک ہے جس میں آپ کے سامنے بھی کتنے نمبر ڈسپلیڈ ہیں آپ نے جلدی سے اپنی ٹیچر کو ان کا بتانا ہے کہ بچے ان فور ڈیجٹ نمبر کو کیا کریں گے ریڈ کریں گے ٹیچر سے ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو باری باری وائیڈ بورڈ پر بلائیں یا سکرین کے پاس بلائیں تاکہ ان سے نمبر پوچھ سکیں اور اگر یہ نمبر آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے تو آپ کیا کرنا ہے وائیڈ بورڈ پر اپنی نمبر سے فور ڈیجٹ نمبر دکھنے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ لاسٹ یر جو بچے فور ڈیجٹ نمبر کرتے رہے ہیں ایڈ کرتے رہے ہیں سبٹیکٹ کرتے رہے ہیں ریڈ کرتے ہیں رائٹ کرتے رہے ہیں کیا ان کا کونسپٹ بچے کے ذہن میں ہے یا نہیں تو ٹیچر یا پلیز بچوں سے یہ نمبر ریکنائز کروائیں تو آئیم ویٹنگ فر جو جیسے ہی بچے آپ دیکھیں کہ بچے اس قابل ہو گئے ہیں کہ بچے فور نمبر کو ریکنائز کر سکتے ہیں تو تب ہم اپنے آج کے سلو پہ جائیں گے اوکے آئیم ویٹنگ فر یو ویری گوڑ بچوں آپ نے فور ڈیجٹ نمبر سٹیچر کو بتا دیے اب ہم کیا کریں گے وارم اپ ایکٹیوٹی کی طرف جائیں گے لاسٹ لیسن ہمارا کیا تھا ہم نے پلیس ویلیو ڈسکرائب کرنی تھی تو ابھی آپ کے سامنے نمبر گیون ہے تو کی آپ نے پلیس ویلیو بتانی ہے تو دیکھیں پہلے ہم دیکھیں گے تو ہے کہاں یہ ٹو پڑا ہوا ہے تو اس ٹو کا آپ نے دیکھنا ہے کہ کون تھی پوزیشن پہ ہے ہنڈر کی پوزیشن پہ ہے تو اس کی پلیس ویلی کیا ہوگی ٹو ہنڈرڈ تو یہ ایک میں نے آپ کو بتا دیا باقی کس نے بتانے ہیں یہ باقی دو نمبر سے یہ کس نے بتانے ہیں یہ آپ نے ٹیچرز کو بتانے ہیں اور ٹیچر سے ریکویسٹ ہے کہ اسی طرح کے ڈیفرنٹ نمبر بچوں کو دیں اور بچوں سے ان کی پلیس ویلی ایکسپلور کروائیں جب بچوں کو پلیس ویلی کو سمجھ آ جائے گی تب ہم آج کے اس سلو کی طرف جائیں گے کیا ہے کہ ریڈ نمبر اپ ٹیل ون ہنڈر تھاؤزنٹ اوکے ٹیچرز یہ ایکٹیویٹی کروائیں اس کے بعد ہمارا ہم دوبارہ ری جوائن ہوتے ہیں ویلڈن بچوں آپ نے بار مپ ایکٹیویٹی میں شو کر دیا کہ آپ کو پلیس ویلیو آف ڈیجٹس جو بھی نمبر آپ کے نمبر میں گیون ہو اس سب کی پلیس ویلیو آپ کو پتا ہوتی ہے تو اب ہم آج کے سلو کی طرف جائیں گے دیکھیں جی کیا ہے نائن ایٹ سیون سیکس فائیو اس طرح لکھے ہوئے لیکن اس نمبر کو آپ نے ریڈ کرنا ہے ریڈ کرنے کے لیے آپ کی لیے کیا چیز ضروری ہے کہ آپ کو یہ چیزیں پتا ہونی چاہیے پلیس ویلیوز جی اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہاں وانز ہے یاں ٹینز ہے یا ہندے دائیہ تھاؤزنڈ یا ٹین تھاؤزنڈ ہے تو کوئی گس کرے گا کہ یہاں پہ کیا ہوگا ہنڈر تھاؤزنڈ جی اور لاسٹ یا ہم نے وان ہنڈر تھاؤزنڈ جو لویسٹ فگر پڑا تھا سکس ٹی جن فگر جو کیا تھا وان ہنڈر تھاؤزنڈ تھا اب آج کے آپ نے کیا کرنا ہے ان کو ریڈ کرنا ہے ریڈ کیسے کریں گے یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آپ کے یاد رکھیں کہ جب بھی نمبر کو ریڈ کرنا ہو تو وان ٹو تھری فور فائیف اینڈ سکس پیریڈ آف نمبر ہیں پہلے تین پیریڈ کیا کہلاتے ہیں وانز اور اس کے بعد یہ تھری پیریڈ کیا کہلاتے ہیں تھاؤزنڈ اب نین سے آپ پر دیکھیں کیا ہے تین تھاؤزنڈ winding .910s ہون تو کیا ہوتا ہے 90 اور یہ کونسی فاملی جار رہی ہے Ten thousand کی اور یہ کونسی فملی ہے ones کی تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہ نائنٹی ہے اور یہ کیا تو کوئی بنے نائنٹی ایٹ ہاؤزنڈ کیا کہیں گے نائنٹی ایٹ ہاؤزنڈ اب یہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے یہ ہنڈر ہے تو کیا بنے گا seven ہنڈرڈ اور سکس ٹین Jacksonps ہوتے ہیں سکسٹی تو کیا بنا نائنٹی ایٹ تھاؤزن سیون ہنڈرینٹ اینٹ سکسٹی فائیو فائیوان دو ہم کیا کہتے ہیں فائیو تو دوبارہ دیکھیں گے نائنٹی ایٹ تھاؤزن سیون ہنڈرینٹ سکسٹی فائیو تو یہ کونسپ تھا یہ میں نے آپ کو دیا اب آپ نے ٹیچر کو بتانا ہے کہ ٹیچر اسی طرح کا ایک اور نمبر لکھے گی وہ نمبر آپ نے ایکسپلور کرنا ہے کہ وہ نمبر کیا ہے اور اس کے آپ نے کونسٹ بتانا ہے ٹیچر جلدی سے بچوں کو ایک نمبر دیں اور بچے آپ کو وائیڈ بورڈ میں بتائیں گے کہ یہ نمبر ریڈ کر کے بتائیں گے کہ یہ نمبر ہمیں سمجھ آ گیا ہے تو بچے کریں گے کیا کہ پہلے اسی طرح بانس ٹینز ہنڈر تاؤزن ٹین تھاؤزن اس طرح لکھ کے پھر بچے آپ کو بتائیں گے کہ نہ اس نمبر کو وہ کس طرح کتنی جلدی آپ کو ریڈ کر کے دے سکتے ہیں تو ٹیچر اب ہم کس کی طرف جائیں گے جب بچوں نے یہ ٹو ڈیس کونسٹ کر لیا اس کو آپ کروائیں اور جیسے ہی آپ یہ کونسٹ دیکھیں کہ بچوں کو سمجھ آ رہا ہے پھر ہم اس قابل ہو جائیں گے بچے کہ ہم بچوں کو گروپ ایکٹیوٹی کی طرف سے لے کے جائیں تو جلدی سے آپ یہ بچوں کو ڈیفرنٹ نمبر دیں بچے اس کو پریکٹس کریں پھر ہم واپس ری جوائن ہوتے ہیں بچوں آپ نے ٹیچر کو یہ سارے نمبر لکھے دکھائے اب ہم کیا کریں گے اب ہم کرنے جارے گروپ ایکٹیوٹی گروپ ایکٹیوٹی میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تین چار بچوں کا کیا بنانا ہے گروپ بنانا ہے گروپ میں آپ نے کیا کرنا ہے تیچر آپ کو اس طرح کے نمبر دے گی آپ دیکھ رہے ہیں یہ نمبر میں یہ بھی possible ہے اگر تیچر اگر آپ کو یہ possible نہ ہو تو آپ کیا کریں گے جیسے یہ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ ڈیفرنٹ نمبر لکھے ہوئے ہیں تو اسی طرح آپ وائڈ بورڈ پہ ایٹ ٹو ٹین نمبر لکھ دیں گے اب آپ نے ٹائمر لگانا ہے ہر بچے کو بلانا ہے گروپ کے اندر چار چار بچوں کو آپس میں کمپیٹیشن ہوگا جس میں چار بچے وان منٹ کا ٹائمر لگا کے ان میں سے میکسیمم نمبر کو ریڈ کریں گے جو بچہ میکسیمم نمبر کو ایک گروپ میں ریڈ کرے گا وہ اس گروپ کا وینر ہوگا پھر آپ نے کیا کرنا ہے اگر فائیو گروپ بنتے ہیں تو فائیو وینر آپ کے سامنے آئیں گے ان کا دوبارہ کمپیٹیشن کروانا ہے تو اس سے کیا ہوگا بچے نمبر بھی ریڈ کرنا سیکھ جائیں گے اور بچے اگر آپ کمپیٹیشن میں تو مجھے پتا ہے کہ آپ کی سپیڈ ہی بڑی ہوتی ہے آپ بہت تیزی سے کام کرتے ہیں تو ٹیچر آپ سے ریکویسٹ ہے ہے کہ آپ اس ایکٹیوٹی کو سپروائز کریں بچے اس میں پرفارمنس شو کریں گے تو بچے جب پرفارمنس شو کر رہے ہوں تو جب بچے کمپیٹ کر لیں یہ ایکٹیوٹی تو ہم دوبارہ واپس ہوں گے تو آئیم ویٹنگ فر یو بی کوئک بچوں آپ نے گروپ ایکٹیوٹی میں شو کر دیا کہ آپ نمبر کو ریڈ کرنے میں بہت تیز ہو چکے ہیں تو گروپ ایکٹیوٹی جب آپ نے کر لی تو اب باری ہے آپ کے انڈویجول ورک کی آپ نے اپنے ڈیسک پہ ٹیچر کو یہ کام کر کے دکھانا ہے کیسے کر کے دکھائیں گے آپ نے میتھے میٹس گریڈ فور کی بک کو اپن کرنا ہے وہاں پہ پیج نمبر نائن پہ آپ کو یہ قویسٹن گیون ہے قویسٹن کیا ہے کہ علی بادار سے کچھ پرچیز کرنے گیا ہے تو یہ موٹر بائی کی پرائیس پرائیس لکھی ہوئی ہے یہ فریج کی پرائیس لکھی ہوئی ہے ان پرائیسز کو بچے نے کیا کرنا ہے ریڈ کرنا ہے تو ٹیچر ان سے ریڈ کروائیں جب بچے اس قابل ہو کہ ان کو ریڈ کر سکیں تو بچے کو ڈیفرنٹ چیزیں پوچھیں کہ یہ بیٹا یہ اس کو ویلیو آپ لکھ کے دکھائیں اور بچہ اس کو ریڈ کرے گا تو جلدی سے یہ ایکٹیوٹی بچے پرفارم کریں گے اور ٹیچر یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ انڈویو لیکٹی پیٹی بچے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ وہ پروسس ہوتا ہے جس میں بچہ کسی بھی کام خود کرتا ہے تو جب بچے خود کر رہے ہوں تو تو سپروائز کریں ان کے بیچ ٹریول کریں گھومیں تو دیکھیں گے آپ کے کچھ ایسے بچے ہوں گے جو بلینک شیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے تو آپ نے ان کو ان کی ہیلپ کرنی ہے تاکہ وہ اپنا کام جلدی سے کمپلیٹ کر سکیں تو ٹیچر ایک ٹائم ویٹنگ فر جو تو پلیز پر فارم دیٹ ایک ٹیویٹی انسائیڈ کلاس تو اس کے بعد ہم دوبارہ ری جوائن ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ انڈویویجل ورک میں آپ نے ٹیچر کو کر کے دکھایا اور آپ کو یہ سب کچھ سمجھ آگیا اب باری کس کی ہے جی اب باری ہے ریپ اپ کی تو ریپ اپ میں آپ نے بتانا آج کا ایسے لو کیا تھا جی آج کا ایسے لو تھا ریڈ نمبر اپ ٹو ون ہنڈرد تاوزن اب دیکھیں کہ آپ کے سامنے کے نمبر گیون ہے سیون پور ٹو ایٹ فائیو ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے ان نمبر کو شفل کرنا ہے اپنی مرضی سے یہاں پہ کوئی بھی نمبر ان میں سے رکھنے ہیں تو تین نمبر آپ نے بنانے کتنے ہاں میری ٹری نمبر ٹھیک ہے ٹری ٹو فائیو آپ نے بنانے ہیں پھر ان نمبر کو کیا کرنا ہے ریڈ کرنا ہے تو ٹیچر یہ ایکٹیوٹی ایکٹیوٹی آپ بچوں کو کروائیں تو بچے جب اس ایکٹیوٹی کو پرفارم کر لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آج کا ہمارا ایسے لو کیا ہو چکا ہوا ہے اچھیو ہو چکا ہوا ہے تو جلدی سے آپ یہ ایکٹیوٹی بچوں کو کروائیں اور اگر آپ دیکھیں کہ بچے بچوں کو کونسپ صحیح طرح سمجھ نہیں آیا تو پھر آپ کچھ اور نمبر دیں پھر بچوں سے بار بار نمبر بنوائیں اس سے کیا ہوگا بچے اپنے نمبر جب خود بنا کے اس کو خود چیک کرتے ہیں اس کو خود ریڈ کرتے ہیں تو بچے جلدی سیکھ رہے ہوتے ہیں تو آئیم ویٹنگ فر یو تو جیسے ہی آپ یہ ایکٹیوٹی کمپلیٹ کریں تو ہم دوبارہ کس کی طرف جائیں گے ہومورک کی طرف جائیں گے مائنڈ بلوئنگ آپ نے بہت اچھا پرفارم کیا ریپ اپ نے اپنی ٹیچر کو بتا دیا ہوگا کہ ہم بہت سارے نمبر ناصر بنا سکتے ہیں ان کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں تو اب باریک اس کی ہے ہوم ایکٹیوٹی بھی کی آپ نے کیا کرنا ہے ماغٹی میٹیس گریڈ فور کی بک کا پیج نمبر نائن ہے وہاں پہ ایکسیس گون ہے نمبر پور ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو یہ چیزیں گون ہیں ان کی کیا گون ہیں پرائیسیز گون ہے آپ نے ان پرائیسیز کو ٹیچر کو کیا کر کے دکھانا ہے ریڈ کر کے دکھانا ہے تو ٹیچر ان سے سنے جب بچے چیزیں بتا دیں تو پھر آپ کمرے میں موجود ڈیفرنس چیزیں جو ہوں گی ان کی پرائیس آپ بتائیں لکھ کے دے دیں بچوں کو اور بچے ان کو ریڈ کر کے آپ کو بتائیں تو جلدی سے اس ایکٹیوٹی کو بچے کہاں سے کر کے لے کے آئیں گے گھر سے کر کے لے کے آئیں گے بچے آپ مجھے بتایا کہ جب آپ کو میتھمیٹک سمجھ آیا جاتا ہے تو آپ گھر جاتے ہیں سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں میتھمیٹس کیو بک کو اپن کرتے ہیں اور جو ہوم ایکٹیوٹی میں نے دی ہوتی ہے وہ آپ کر کے دکھاتے ہیں لیکن مجھے بس آج آپ انتظار کر رہے ہیں کس کا ایکسٹرہ پریکٹس ورک کا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ڈیفرنٹ باکسز گیوین ہے ان باکسز میں آپ نے اپنی مرضی سے نمبر لکھنے کہاں سے کہاں تک 56789 میں سے کوئی بھی نمبر لکھ دینے آپ نے جیسے سپورٹ میں لکھتا ہوں 65978 دیکھیں یہ five to nine تمام ڈیجٹس ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس نمبر کو ریڈ کرنا ہے تو ریڈ ہم کیسے کرتے ہیں آپ کو پتا ہے ایک فیملی یہ ہوتی ہے اس فیملی کو کیا کہا جاتا ہے وانز میں آپ کو یہ repeat اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے گھر میں کرنا ہے یہ اور یہ کیا ہے تھاؤزن اور یہاں پہ ایک اور بھی ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ہنڈر تھاؤزن تو یہ فیملی وانز کی ہوتی ہے یہ کس کی ہوتی ہے تھاؤزن کی فیملی ہوتی ہے اب آپ نے پہلے دیکھا کہ یہاں وانز ہے تو یہاں کیا ٹینز ٹینز ہے تو سکس ٹینز کتنے دے سکسٹی تو کیا بنا سکسٹی فائیو اور یہ آپ کا کیا بنا تھاؤزنڈ سکسٹی فائیو تھاؤزنڈ اب یہ کونسی پلیٹس ہوتی ہے ہنڈر اور یہ کیا ہوتی ہے ٹینز اور یہ کیا ہوتا ہے وانز تو کیا بنا نائن ہنڈر ہے سیونٹی ایٹھ اب آپ نے یہ نمبر ریڈ کرنا ہے اور اگر پوسیبل ہو تو ٹیچر کو لکھ کے بھی دکھا دیں تو جلدی سے آپ نے یہ کرنی ہے اور یہ کر کے لاکھ ہے کہ اس کو آپ نے دکھانا ہے ٹیچر کو دکھانا ہے اور یہ باکس بھیلے آپ اس کو فلپ بھی کر دیجئے گا کلر بھی کر دیجئے گا تو اس لیسن کو مزید بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے آپ کیا کریں گے کینٹ اپ پیبلیشرز کو جا کے سبسکرائب کریں گے سبسکرائب کرنے سے ایک چھوٹا سا لنک کھولے گا اس لنک کو کلک کرنے سے آپ اس ویڈیو کے لیسن پلین ایکسٹر ایکٹیوٹی اور پاور پائنٹ سرائز کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو آئی ڈو ایکسپیکٹ کے آپ کو آج کا لیسن بہت اچھا لگا ہوگا آج کے لیسن میں آپ نے جو کمپیٹیشن کی ہے آپ نے بہت انرجی دکھائی تو مجھے ایکسپیکٹڈ ہے کہ نیکسٹس لیسن میں آپ اس سے بہت انرجی دکھائیں گے اوکے آئی ویٹ فر یو ویڈ فر می اوکے ٹیل نیکسٹ لیسن اللہ حافظ